احتساب عدالت نے سابق وزیراعلا کے داماد علی مران یوسف کی جائدات ضبط کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا احتساب عدالت کے جج محمد آزم نے تحریری فیصلہ جاری کیا اس حوالے سے مزید اقصفیلات جانے کے سکلین جاوید سے جی سکلین اس فیصلے کی حوالے سے بتائیے گا جی اعتصاب عدالت کے جیج محمد آزم نے سابق وزیراعلا پنجاب شباہ شریف کے نامات علی عمران کی جائدات پر کرنے کے حوالے سے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت نے گزشتہ روز علی عمران کی تمام جائدات پر کرنے کا حکم دیا تھا اس حوالے سے آج تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا کہ آٹھ ستمبر دوزار اٹھارہ کو ملزم کو اشتاری قرار دیا گیا تھا اسے اعتراضہ جمع کروانے کے لیے ایک ماہ کا وقت دیا گیا لیکن ملزم کی طرف سے کوئی جواب داخل نہیں کروایا گیا اس کے بعد عدالت نے ذاتے کی ساروائی مکمل ہونے کے بعد ملزم کی جائدات ضبط کرنے کا حکم دیا تھا نیب حکام کی طرف سے بتایا گیا کہ ملزم کے نام پر علی اینڈ فاطمہ علی اینڈ کمپنی غوصل آزم ڈویلپرز مدینہ مدینہ فوڈ ملز علی پروسیڈ فوڈ کے علاوہ دفینس میں گر اور گل برگ تری میں نینانوے اور سو نمبر پلانٹ بھی ہے علی ٹاور اور علی پلازہ بھی اس کی ملکیت میں ہیں اس پر عدالت نے اس کی حد تک ملکیت کے حد تک جو جائدات بھی اس کو ضبط کر کرنے کا حکم دیا تھا اور دیگر شیئر ہولڈرز کی جائدات بھی بہت شکریہ محمد سکلین جاوید آپ کا